ناظرین آج موضوع گفتگو ہوگا لائن آرڈر کی بگڑتی صورتحال چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں اور سٹریٹ ٹرائیز جولیت سلیم صاحب اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے سٹوڈیو میں آئے ہوں یقین مانے آپ سے زیادہ ہم لوگ پریشان ہیں ہم وہ وضادار ڈاکو جو پرانے وقتوں میں ڈکیتی کیا کرتے تھے آج کے یہ سٹریٹ ٹرائیز کو دیکھ کہ ہم بھی شربندہ ہو گئے ہوئے یقین مانے کہیں ڈکیتی کرنے جانا تو بقاعدہ اس کا بندوبست کرنا وردی سلوانی پلیننگ کرنی پہلے جا کے ادھر کا چکر وکر لگا کے آنا کہ کس طرف سے جانا ہے کہاں سے جانا ہے گھر میں کتنے فرد ہوں گے کس کو کچھ کہنا ہے کس کو کچھ نہیں کہنا وہ بھی ڈکیتی یہ بھی ڈکیتی کام بے شک ایک ہی ہے مگر کوئی وضاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہم ڈکیتی کرنے جاتے تھے کتیوں پہنوں کو دیکھ کے ہم کہتے تھے کہ باجی درہ ادھر ہو جاؤ اسی ڈکیتی کرنی ہے آپ تو دیکھیں آپ اپنے بیوی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ رستے میں یہ عوارہ گرد ڈاکو کھڑے ہوتے ہیں ہر نکر پہ پہلے ہی آپ بیوی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں دہشت کے ساتھ موٹر سائیکل کانپرا ہوتا ہے اور پھر اس کے ہی سامنے اگر آپ کے کوئی کانپٹی کے اوپر بدھوک رکھ دے آپ کا کامبہ زیادہ بھڑ جائے ساری زندگی بیوی رکارڈ لگاتی رہتی ہے آپ جب بھی بیوی کے سامنے تھوڑا سا روپ جمانے کی کوشش کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہے کام ڈکیتی کئی ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں بچے ہم بھی ڈکیتی کئی کام کرتے تھے مگر تھوڑا بہت راکھ رکھاؤ کوئی اصول کو وضاداری ضرور ہوتی تھی آپ تو یہ ناسمجھ آوارہ گرد باتمید لڑکے پس تولے پکڑ کے گلیوں میں دھوڑتے پھرتے اے 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 کوئی یا میری چکل چھوڑے بے اے 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 ایدھر آج جی سر چلوہ سنماو'Dہ چلو سنماو ا�ان میں بہاگ رہا ہوں کوئی ایدھر آ گئے ایدھر آ نہیں پاہتاڑا ، وہ ہم آنس بڑی آئی اے ایدھر آگے ایک پھر نہیں ہے ایدھرا اچھای ایدھر آ ایدھر آگے ایدھر بکڑا عمی題 چلوہ رہا بیٹھو یہ دیکھو نہ دیرا جنا~~~~ یہ آج کل کے یہ سٹریٹ کرائم کرنے والے لگتا ہی نہیں ڈاکو ہے لگتا ہی یو پی ایس تھی کرنے آئے سر آپ کو پتہ کہ کیمرے آنے ہیں ورنہ آپ جیسے لوگ تو ہماری گن دیکھے اپنا پرس بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں سر یہ پانچ ہزاریس جیب میں بھی ہے جنہیت صاحب اب کیا ویلیو رہ گئی اڈکیتیوں کی آپ ذرا یہ دیکھیں ان لڑکوں کو ایسے بے وقوف چوبی کینٹے یہ لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ایمان سے ٹینشن کریئٹ کر دیا ان لوگوں نے جتنی دیر تک ہم ڈکیتی کا کام کرتے رہے ہیں اتنی ٹینشن نہیں تھی ہوتی کوئی سال چھ مہینے کے بعد کہیں ایک جگہ ڈکیتی ہو جاتی تھی اور اس وقت بھی ڈکیتی میں کوئی شرمندگی نہیں تھی ہوتی ہاں ظلم و ستم ہوتا تھا مگر شرمندگی بے حیائی نہیں تھی ہوتی دہشت تو پورے علاقے میں پھیلا دیتے تھے آپ لوگ بھی تو ٹھیک ہے باؤ جی مگر سال میں کہیں ایک دیاری ڈکیتی ہوتی تھی اب تو پورا سال بارہ مہینے روز اٹھ پیر ڈکیتی ختم ہی نہیں ہو رہی ایسے یہ بے خوف اور انچک بچے آگئے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا شریف آدمی کون ہے ڈاکو کون ہے گلی میں سے ہی موٹر سیکل میں گزرتے ہوئے ڈکیتی کر کے نکل جاتے ہیں ہمارے دور میں کوڑے پہ بیٹھ کے آتے تھے لوگ دور سے ہی سمجھ جاتے تھے یا چوبدار ہے یا ڈاکو ہے وہ سنجھے خبے ہو جاتے تھے یہ لڑکے تو موٹر سیکلوں پہ چڑھ کے گلیوں پہ گسے ہوئے ہیں ہوتی آہو سمارڈ آدمی ہیں اپنے حولیدی مطابق موٹر سیکل دیپے نے اینکل جانے اینکل جانے اینکل جانے ایسے پڑا ہے ایسے پڑا ہے تینوں موٹر سیکل دے بھائیہ ہوگے تو کی لگے گا تو ڈاکو لگے گے نہیں لگے گا دودھ دینے جا رہا ہے پیٹا ڈاکو گوڑے پہ ہی سجتا ہے یہ آج کل کے ڈاکووں کو گوڑے پہ پٹھا دے لگے گا مری سیر کرنے آئے ہوئے اس پار پانچ سال ہوگے مجھے ڈاکے مارتے ہوئے کب دہشت بنے گی میری گراریوں والے خنجر سے ایدھر ٹک لگوا لو گراریوں والے خنجر کڑ 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 یہ تو بچارے کا انٹکیتی کرنے جائے ساتھ والے کارمشادیوں در ڈانس بھی کار رہا تھے اے پرانے زمانے دے شریف ڈاکو اے دکھر داکا مارن جاندے سی نا کسا کار وہ تے شریف فیملی نکڑ ہو دے سی تے بیٹی در رشتہ کار رہا دے سی آئے آئے اور یہ آج کل کے بے سبرے بے اصولے ڈاکو اگر اللہ اللہ کر کے کہیں رشتہ ہوئی جائے غلطی سے اپنے سوزرال میں ڈاکا مار کے رشتہ تڑھوالے اے مستاف بغیر گن کے فیلنگ کر رہے ہیں پتا چلا کہ بغیر گن کے کر رہے ہیں پھر گر رہا وہ اُسار جی بے اصولے بے سمجھ ایمی شوکیا ڈاکو بنے ہوئے ڈرامی اور فلمیں دیکھ دیکھ انہوں نے پسطولے اٹھا لئے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے تو کسی نہ کسی ظلم کے خلاف بندوق اٹھائی ہے اور پھر ڈکیتی اپنے لیے ہی نہیں کی غریبوں کے لیے تھی ہے یہ آج کل کے لڑکے تو جناب ہمیں شوکیا ڈاکو ہیں پردہ ڈالنے والی باتیں ہیں جرم یہ بھی تھا جرم یہ بھی ہے اور دونوں کا انجاب موت ہے ہلاکت ہے خام خام پردے ڈال رہے ہیں اور پائی جی ہم بھی کوئی شوکیا ڈاکو نہیں بنے مجبوری کہتا ہے ڈاکو بنے ہم کوئی ڈاکو ڈاکو کھیل نہیں رہے موبائل خرید رہے کے میرے پاس پیسے نہیں تھے پھر سوچا جس جس کے پاس موبائل ہے ساکھ چھین لو اچھا آپ بھی موبائل کی وجہ سے ڈاکو بنے جنایت صاحب میرے تھے پنچ موبائل کھوے نہیں اے بے چھے ماں کھوڑا ہے میرے کو ہے یہ دیکھیں نا جنایت صاحب بے رہم اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی بدید ایک دوسرے کوئی لوٹ رہے ہیں ہم لوگوں میں رہم ہوتا تھا ہم دردی ہوتی تھی دل موم ہوتے تھے ہمارے ہم تو ایمان سے تو کہتی کرنے جاتے تھے تو رہم کھا کے چھوڑ کے بھی آ جاتے تھے میں ایک دفعہ یہ نارو وال کے پاس تو کہتی کرنے کیا ہوں چودری تھے بڑے تگڑے مجھے مخبری ہوئی کہ ان کے گھر میں بڑا سوننا ہے لو جب میں اتوار پھلان کے گھش گئے ان کے گھرے جا کے میں نے چودری کو اٹھا لیا میں نے کہا اٹھا چودری سونا کہا ہے اور چودری نے مجھے بتانا شروع کیا کہتا ہے یہ لویا لیا میں نے کہا بس کارہ اور میں نے کہا ناظر لائے رہن دے پائی میں واپس آ گیا اور میں نے کہا پینڈ جا کے کیا بتاؤں گا تھتھے کو لوٹا ہے صحیح گالے ایسے بندے نو کیل اٹھنا رہا گو گاڑے بھی نہیں کر سکتا آپ میں اور ان میں یہ بھی فرق تھا کہ ان کے ساتھ پولیس نے ملی ہوتی تھی لیکن زیادہ تار معاملات میں آپ کے ساتھ تو پولیس ملی ہوتی ہے اوہ سار ایسے نہیں ملی ہوتی ملی بغت ہوتی ہے تو ملی ہوتی ہے یہ بہت یہ ایسے یک بندہ پیسے پوسے دے کے بھی یہ گھر لے پھٹے مو ایسے سیڈیفکیٹ کا جنہا صد کہتی ہمارے دور میں ہوتی تھی پیچھے پولسیں چڑ جاتی تھی کوڑے مگر لگ جاتے تھے جی پہ داڑ رہی ہوتی تھی پیچھے تین تین چار چار دن پولس کو پیچھے دڑانا ہم نے جنہا صاحب مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ مانے پانچ چھے دن پولس کو پیچھے دڑایا ایک بالدار ہوتا تھا احمد دین بڑا اس کا نام تھا میں نے اس کو دیکھا رہی تھا ہوا بس اس نے یہی کہا کہ تگڑا ہو جائے احمد دین نے تنو چھڑڑا نہیں اور میں کہا پھر بیکھی جائے گی احمد دین کی یہ میں نے اس کو دڑایا ہے پھر کوئی پنجوے چھوے تین سے احمد دین والدار نے مجھے چاری صرف راز کے پٹھے کے پیچھے کہر لیا ہے لہ جی کوڑا جب اس نے اوپر میرے چڑھا دیا پورا تو میں نے آتھ کھڑے کر دیا مدوگ میں نے پھینک دیا لہ جی جب وہ احمد دین کوڑے سے نیچے اتر ہے تو وہ لنگڑا پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید میری گرفتاری پر لڑیاں ڈال رہے ہیں میں نے پھر گوھر کیا تو وہ باقی لنگڑا تھا جنیس صاحب آپ یقین مانیں گے کہ میں نے اسی وقت پہلے تو اس سے معافی مانگیا پھر میں نے ہاتھ آگے کر دیا مدوگا لائے اتھ کھڑیا جنیس صاحب اتنا میں شرمندہ ہوا میں نے کہا ظالمہ ہے پن چھے دن پہلے دس دا وہ اکلا تلر میرے مگر لگا رہے ہیں اور میں پھرنڈ جا کے کی تو سنگا میں لنگڑے دیاں دا اڑا لائے ہیں لہ جنیس صاحب وہ احمد دین لنگڑا جب کوڑے پہ بیٹھنے لگایا تو اس نے میری آتھ کڑی کھول دیا اور میں نے کہا کیا ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہے باوا بتا تو صحیح کہتا تیرے میں نے ہاتھ بن دیئے ہیں اب کوڑے پہ مجھے تمہارا پیو بٹھائے گا کہتا میری تو ٹانگ پہ فیر بجے ہوئے ہیں میں تو لنگڑا ہوں میں تو کوڑے پہ چھال مار کے ادھر سے چڑوں تو ادھر گر جاتا ہوں ادھر سے چھال مار کے چڑوں تو ادھر گر جاتا ہوں کہا زنیاں میں لینے ایک چھوٹا سا موقفہ ہمارے ساتھ رہے گا مقصد یہ نہیں ہے کہ پہلے وقتوں کے ڈاکووں کا آج کے ڈاکووں سے موازنہ کیا جائے مقصد یہ ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ آج رازنی اور ڈکیتی کی وارداتیں اس قدر پھیل کیوں گئی ہیں اور یہ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ قانون کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں سر جی آپ کو بتا تو دیا ہے بلکل صرف یہی وجہ ہے کہ ہمارے وقتوں میں جب ڈکیتی ہوتی تھی آفہی آر ضرور درج ہوتی تھی رپورٹ ضرور وہاں پہ پلس میں لوگ کرتے تھے اور بقاعدہ نام کے ساتھ اکثر رپورٹ درج ہوتی چونکہ ڈاکویاں میں چاند ہوتے تھے اور مشہور ہوتے تھے لوگ پہچان بھی لیتے تھے اکثر ویسے تو ہم لوگ بڑا سا مار کی جاتے تھے مگر پھر بھی کسی نہ کسی حوالے سے لوگ جا کے تو اپنا خیال اپنی سوچ بتا دیتے تھے کہ فناہ بندہ میں لوٹ کے چلا گیا ہے اور آج عالم یہ ہے ایف آئی آر ضرور درجی نہیں ہوتی یہ انہوں کے دوڑے پھرتے ہیں اول تو بچہرے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں تھانے ان کو پتہ ہے نہ کسی نے سننا ہے نہ کسی نے وہاں پہ عزت کرنی ہے پہ عزت بھی ہو کے آئیں گے اور ایف آئی آر بھی نہیں درجی ہوتی ایف آئی آر کے انراج کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر روز اپنے محلے میں سنتے ہیں کہ گرد و نواہ میں کہیں نہ کہیں ڈکیتی کی واردات ہو گئی ہے لیکن جب پولیس کے دیئے ہوئے عداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں تو حزین ہی کر جاتی ہے مطلب پنجاب پولیس کے عداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ دس مہینوں میں پچھلے سات سو ساٹھ وارداتیں ہوئی ہیں پنجاب میں اور سندھ میں آٹھ سو بیس وارداتیں ہوئی ہیں یعنی پورے پنجاب میں کتنی وارداتیں ہوئی ہیں دس مہینوں میں سات سو ساٹھ سندھ میں آٹھ سو بیس سو کا فرق ہے جی کوئی بات نہیں ہے یہ تو میرا خیال ہے دو دن میں ہونے والی وارداتوں کی تعداد ہے اب ذرا آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ کیوں نہ یہ ڈکیتی پھیلے اور کیوں نہ یہ لڑکے انہیں بات دندناتے پھرے اچھا دوسری بڑی وجہ ان وارداتوں میں اضافے کی ہمارے معاشرے میں تیزی سے بڑھتی ہوئی بے سبری اور شورٹ کٹ کی تلاش ہے یہ اصل وجہ ہے اکثر لوگ اب یہی بتاتے ہیں کہ یہ بچے بے سبرے ہیں شورٹ کٹ اپناتے ہیں کوئی اے میں سے فیل ہو جائے تو وہ وارداتیں شروع کر دیتا ہے بجائے دوسری دفعہ امتحان دینے کے اگر کوئی اے پاس کر لے اسے نوکری نہ ملے تو وہ وارداتیں شروع کر دیتا ہے اور خدا کے لیے محنت کرو جنایت صاحب میں انہوں نے تو اب اللہ سے توبہ کر لی ہوئی ہے یہ تو میں آپ کی بجائے سے دوبارہ وردی پہن کیا ورنہ آپ یقین کریں میں نے جس دن سوچا تھا کہ یار لانت ہے ایسے کام پہ میں کس کام میں پڑھا ہوں وہ کھانی تو وہی دو روٹیاں کس لیے ہیں میں لوگوں کی بادویں بھی لے رہا ہوں اور لٹمار بھی کر رہا ہوں اور حرام بھی کھا رہا ہوں جنایت صاحب آپ اس سے یہ پوچھیں جب ڈکیتیاں کرنی چھوڑ دی ہیں داکے مارنے چھوڑ دی ہیں تو پھر وردی کیوں سمال کے رکھی ہوئی ہے اور پائی میں یہ ڈرامے والوں کو شوٹنگ کے لیے قرائے پہ دیتا ہوں یہ پوچھ لو ان سے انہوں نے مجھے پچھلے ہفتے بلایا تھا شو میں میں نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا کہ پائی جی وردی میری شفکا چیما قرائے پہ لے گیا اس ہفتے وردی میں لی تھی میں آگیا ہوں اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو گناہ سواب کا احساس نہیں ہے پولیس یا قانون کا ڈر نہیں ہے ماں باپ کی روک ٹوک نہیں ہے اب اس بندے کی کہانی سنی ہے کہ اس نے یہ راستہ کیوں چھونا بتاؤں ذرا بتاؤں بس کیا بتاؤں جنیس صاحب میرے ایک کزن نے اٹھائیس ہزار روپے کا فون لیا والد صاحب ان کے سرکاری ملازم تھے انہا پیسہ تھا ان کے پاس بس وہ کہا رہا کہ جب موبائل میرے سامنے کرے بس سینے میں آگ لگتی تھی اس موبائل کو دیکھ کے میں نے ایک دن اببا جی کو کہا اببا جی مجھے بھی یہ موبائل لے دیں اببا جی میرے مارے ہاتھ میں وہ لے کے دے نہیں سکتے تھے وہی موبائل سیم ٹو سیم میں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا اور وہ چھین کے پر دھڑکی لگا دی اس کے پاس پر چل سوچا جی جنیس صاحب میری سٹوری بھی کچھ ایسی طرح ہے اے میں بکواس نہ کر تیری سٹوری الاد ہے یہ تو جنیس صاحب ملے کہ بچوں سے کبھی ٹافیاں چھین لیتا تھا کبھی کھکھڑ پوڑا چھین لینا کسی کی دال سیمیاں اٹھا کے داؤڑ جانا کسی کی کلفی پکڑ کے داؤڑ لگا دی نی مکھییاں اس کے پیچھے ہو نی ہالالالا ہوئی ہو نی بس ان مکھیوں سے تانگ آکے یہ گریب گلیوں سے نکل کے ہمیرے لاکوں میں گوش گئے نہیں ڈاکو چاچو نہیں میری سٹوری کچھ ایسرا ہی کس طرح یہ تیری سٹوری وارد آتی ہے پتی جے ویلا نکارا نا کام ناکار یارانا ویلا پھرنا سا ایک دن میں اپنا دوست نا بزار چا جا رہے ہیں تو ایک دکاندار نے اپنا پرس کڑ کے کاؤنٹر تے رکھے ہے پچھوں کچھ چیز پھڑا لہاں پہ دوست میرے نے ہمیں شکل شکل چا کیا ہے چکلا شکل شکل چا جے جیب چپایا ہے اگے جانے میں کہا دے پندرہ ہزار critics ھوٹ ساڑھے چھہزار boat ہی لو ھوٹ ساڑھے چھے ہزاردھا ھوٹ خری descended خریف ھوٹ ساڑھے چھے ہزار ھ tube ھوٹ خرید لو ھوٹ ھوٹ ہا ھوٹ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنایت صاحب وارداتیں پھیل لے کی کہ جو کار والے ہیں نا وہ یا تو آنکھیں بند کر دیتے ہیں یا پھر اور سپورٹ کرتے ہیں ہاں اس لفظائی کرتے ہیں ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا ہمارے دور میں اگر کو پہلی دوجی واردات کا پتہ چلتا تھا کار والوں کو تو وہ کار سے نکال دیتے تھے بلکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو حکومت قانون پولیس کے علاوہ معاشرہ خود بھی جرائم میں اس اضافے کا ذمہ دار ہے ہاں جی 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 کہ رہا جی میں شامی صاحب دی جگہ گفتگو کرنا ہے اور تمہیں پہلے ڈاکوی صاحب پھولے پولسا یہ نہیں روزہ کھلا پولسیوں صاحب